اسلام علیکم معزز ناظرین ناظرین کچھ دن پہلے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی بیٹی محر النسا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ناظرین مریم نواز کی بیٹی محر النسا کار چلا رہی تھی اچانک ان کی گاڑی ایک ٹرالر سے جا ٹکرائی اور انہیں سر پر چوٹ آئی ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا اور ان کی آیادت کے لیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کیسے آئے اور ان کا پروٹوکول کیسا تھا ناظرین ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل ٹرینڈنگ نسیم کو سبسکرائب کر دیں ساتھ دیئے گھنٹی کے نشان کو ضرور پیس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں ناظرین مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی بیٹی محر النسا جو کہ کار چلا رہی تھی اور اچانک کار ایک ٹرالر سے جا ٹکرائی جس کی وجہ سے ان کے سر پر چوٹ آئے اور انہیں قریبی ہسپتال میں منتقل کیا گیا تقریباً ایک دن یہ ہسپتال میں رہی اس کے بعد انہیں رسچارج گر دیا گیا ناظرین وزیر اعظم عمران خان نے مریم نواز کی بیٹی محر النسا کی عیادت کی عمران خان کا کہنا تھا کہ سیاسی اختلافات ایک طرف سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالی نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے ہمیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے لئے دعا کرنی چاہیے ناظرین عمران خان کا کہنا تھا کہ اللہ پاک محر النسا کو جل سے جل سے حضیابی دے اور لمبی عمر دے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل ٹرینڈنگ نسیم کو سبسکرائب کر دیں